ممسکر سوگت ہے آپ کا راہی نیج میں ایک بار پھر سے ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو سون سنگھ آریے جی سے جو پسلی بار آپ نے دیکھا تھا انٹرویو کے دوران انہوں نے جتنے بھی گھوٹالے تھے نارسن کلا کے وہ گھوٹالے سے ہمیں اجاگر کراتا روبرو کراتا لیکن آج وہ خود پرتیاشی کے روپ میں ہیں تو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا پرچار پرسار ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ان کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ جہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج کل امانداری کا جمانہ نہیں تو اسی وجہ سے ہماری جگہ ساہ ہوئی کہ ہم دوبارہ سے سون سنگھ آریے جی سے بات کریں کہ ان کا پرچار پرسار کیسے چل رہا ہے جی نمسکار سون جی بہت بہت دھنیواد سون جی آپ بھی پرتیاشی کی لسٹ میں ہیں گرام پردان میں تو جیسے کہ آپ اماندار ہیں اور آپ کے پوشٹر میں لکھا ہے کہ نہ تو پیوں گا نہ میں پیلاؤں گا ٹھیک ہے اور داروں کے بینا ایلیکشن ہوتا نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ مینج کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ چل رہے ہیں آگے پڑھتے دیکھو سندیب جی میں تو اپنی جو ڈگا رہے میں اس پر چلا ہوں اپنے ارادوں پر اٹھا لوں اسی پر چلا ہوں لیکن میرے بھائی بند جو کنڈیڈیٹ ہیں بہت سارے وہ اس سیوہ کو پورا کر رہے ہیں بھرپور مہاترہ میں لوگوں کو سراب بھی دے رہے ہیں مٹھائیاں بھی دے رہے ہیں اور ان کو چائے پکوڑی ناشتا دیکھو جنتا کی سیوہ وہ بیچارے کر رہے ہیں تو جو کاریے میں نے بولا تھا کہ میں نہیں کروں گا دیکھو نیرواچن آئیوک کی گائیڈ لائن کا بھی اُلنگان ہے اور سمیدان کا بھی مطلب اُلنگان ہے وہ ایک طریقے سے تو دیکھو اس کو میں نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے بھائی بند اور کنڈیڈیٹ کر رہے ہیں لیکن جنتا کے بعد تو یہ میلا پانچ سال کے بعد آتا ہے نا جنتا کے لیے تو جیسے آپ نے کہا بھائی بند کر رہے ہیں تو جنتا تو پھر بھائی بند کوئی چونے گی جنتا اس بار بہت زیادہ ساتیر ہے دیکھو جنتا کو پتا ہے کہ یہ پیسہ لگانے والے یہ ابھی پانچ سال میں ایک بار فسے ہیں اس بار تو جنتا کیا چاہے گی جنتا ان کا خوب کھا رہی ہے خوب پیسہ لوٹ رہے ہیں خوب ماں لوٹ رہے ہیں اور جنتا پھر چونے گی وہ صحیح کنڈیڈیٹ کو چونے گی کیونکہ پچھلے پانچ سال جنتا گلت ووٹ ڈالنے کی وجہ سے بہت نقصان کی طرف گئی ہے تو وہ اس نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو جنتا کا کیا ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایک سبق سکھایا جائے لیکن اگر کہ بات کی جائے صحیح پرتیاسی کی آپ ہی نے بولا کہ صحیح پرتیاسی کی تلاس میں ہے جنتا پرانے میں ان کا وکاس نہیں ہوا ہے تو آپ ہی کی جیسے بہت سارے نئے پرتیاسی ہیں نارسان کلا گی میں بات کروں تو میرے جیسے ایک بھی پرتیاسی نہیں ہے اور نارسان کلا میں گیارہ کنڈیڈیٹ ہی ہم میدان میں بچے ہیں اکلوتا ایک کنڈیڈیٹ میں ایسا ہوں آپ میرے بارے میں پورے گاؤں میں جائیے پتہ کیجئے ایون جنتا سے بات کیجئے میرے گھر پہ کےول پانی کے علاوہ کوئی اور سیوہ کسی کو نہیں دی جاری ہے ساتھ جوڑ کے سممان ہے اور یہی چیز میں کر رہا ہوں تو جنتا کیسے کہہ دے گی تو جنتا اچھے پرتیاسی کی تلاس میں ہیں جنتا یہ سب دیکھ رہی ہے کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے اب لوگوں میں یہاں ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ میں اتنے خرچ کر رہا ہوں اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے آپ گاؤں میں دیکھے گا لگے چاہے وہ چناؤ پر چار سام اگری پہ خرچ ہو لوگوں گا چاہے وہ لوگوں کھلانے پھلانے سمبندی ہو تو دیکھو کہیں نہ کہیں پیسے کی بربادی ویشتیج بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جنتا اس چیز کو سمجھ بھی رہی ہے کہ جو چناؤں میں کنڈیڈیٹ پیسہ بہائے گا تو وہ کل جاہیٹ جی بات ہے جیسے کہ ہم نے بتایا ہم نے بھی بولا ہے کہ پانچ سال کے بعد یہ میلا آتا ہے اور اس میلے میں بہتی گنگا میں ہاتھ سبھی کو ہی دوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے میں بہت سارے پرتیاسی پیسے بھی دے رہا ہے اور پیسے اگر جو دے دیئے تو پھر تو ووٹ وہ ہی جائے گا دیکھو اس میں کیا ہے سندھی بھائی جنتا میں جو ہے جتنے بھی کنڈیڈ ہے معلو کنڈیڈ ہم دس بچے ہیں لیکن دس کنڈیڈ میں کم سے کم تین چار کنڈیڈ ہے جو پیسہ دیں گے اور معلو ایک آدمی کو تین او یا چار او نے پیسہ دے دیا ہے تو ووٹ تو وہ پھر بھی ایک ہی آدمی کو کرے گا تو وہ تین کے پیسے تو اینٹ جانے ہیں اور جائیڈ سی بات ہے جب چار نے پیسے دے رکھے ہیں تو وہ ان پیسے والا کو کیوں کرے گا وہ تو کسی سجن آدمیوں کرے گا جس نے پیسہ نہیں دیا جو اس کو اچھا کنڈیڈ لگے گا تو دیکھو کہ کہیں نہ کہیں ایک من میں بنا ہوا ہے لوگے کہ جنتا کس کو چونے گی اور جنتا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ جنتا کس کو چونے گی جیسے ابھی آپ گھر گھر جا کے پرچار کر رہے ہیں اور اپنے چوناؤ نیسان بھی بتا رہے ہیں کیا رسپونس آ رہا ہے جنتا کھا دیکھو ایمانداری کے پرچی لوگ کا رسپونس آتا ہے کچھ ریشتے ناتے ایسے ہوتے گاؤں میں لوگوں کو یہی رہنا ہے کچھ لوگ نہیں اپنے پتے کھولنا چاہتے ہیں تو وہ گپ چپ مدان کے دوارہ جو ہے وہ ووٹ کی چوٹ دینا چاہیں گے بعد میں دیکھو گاؤں ہیں آپس کا ماہو لے آگا تو کوئی بھی ویکتی کوئی بھی کسی کانڈیڈیٹ کا بورا نہیں بننا چاہے گا کیونکہ دیکھو چوناؤ چار دن ہے پانچ سال پردان رہے گا لیکن آدمی کو لائف ٹیم یہی رہنا ہے تو اس لئے کوئی اپنے سمبند نہ خراب کر گے اپنی ووٹ کی چوٹ دے گا پھر سے ایک بار وہی سوال کہ اگر جو ووٹ کی چوٹ چنتا نے آپ کو دے دی تو آپ کے دوارہ کیا ایسے کاریے ہیں جو کی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پائے نارسل کلابیں اور جس کارانوں کی وجہ سے آپ نے چناؤ لڑنے کا من بنایا وہی بات ہے اگر جنتا مجھے چونکے لائے گی پچھلے ڈیڑھ سال میں جنتا کو بھی پتا ہے سوہن سنگھ آریا نے نارسل کلابیں اتنے کاریے کرائے ہیں دراتل پر آپ جنتا کے بیچ میں جا کے پوچھنا کی کتنے کاریے کرائے ہیں تو جنتا چاہے گی اگر مجھے چونکے لائے گی تو جو کاریے آج دکھ بچے ہوئے ہیں جن کاریوں کو کوئی کرانے میں ایسا مرتھ تھے سبھی کنڈی ریٹ میں آپ کو ایک مددہ بتاؤں ہمارے ہاں ایک کبرستان کا مددہ بہت بڑا ہے جتنے بھی جات نیتا رہے ہیں یا مطلب جو ہمارے پردھان رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کے آپ کچھ جات نیتا ہوگی بات کرتے ہیں سون آریا جی تو آپ بھی تو جاتی ہیں دیکھو میں جات ہوں لیکن میں میں ایک سچائی کے راستے پر چلنے والا انسان ہوں میں جاتی بندن کچھ نہیں رکھتا میرے لیے ہری جن بیتھ نہیں ہے برہمان بیتھ نہیں ہے میرے لیے ہر ویکتی ویسے سمائنے رکھتا ہے میں کسی جاتی ویسے سمائنے نہیں رکھتا لیکن جو نیتا لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں انہوں نے الیکشن بنا دیا ہے برادری پہ جات پہ ہندو مطلب مطلب کی جات اور چمار کا الیکشن نارسن میں بنا دیا کی بیچ باروں کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس طرح کی سموات دے کے انہوں نے پورے الیکشن میں بھسڈ مچا دیا تو اس کا سمائدھان تو دیکھو کہیں نا کئی کرنا ہے اور میں تو جنتا کے ساتھ ہوں ہم جنتا کی سیو آگے لیا ہے ہم جنتا کی سیو آگے لیا ہے ہمارے لیے ویسے سمودا کوئی مانے نہیں رکھتا ہے تو یہاں جو میں نے بتایا کبرستان کا معاملہ ہے اس کو آج تک کوئی بھی پردان نہیں سل جا بایا کیونکہ جب پردان جاٹ رہا ہے تو جاٹ وہاں جاٹ کے خلاب نہیں جا سکتا ہے پردان ہری جن رہا ہے تو وہ جاٹوں کے خلاب نہیں جا سکتا ہے تو اس طرح کے معاملے رہے ہیں کہ ان کو دبایا جاتا ہے تو مومنن اپنی آواز نہیں اٹھا پائے تو میں نے یہی کہا ہے کہ اگر مجھے چون کے لاتے ہیں تو ایک سونسنگ آرہی ہے اس نارسن کلا میں ایسا نیتا نہیں کہوں گا میں بنا پکو میں نیتا نہیں ہوں میں سماد سے ہوں میں اس کو کھڑا ہو کے جب اردستی کاری کو کرا سکتا ہوں اتنا آمادہ میں رکھتا ہوں اور یہ مجھے روک کے دکھائیں کسی بھی اچھے کاری کو کرنے کے لیے مجھے روک کے دکھائیں میرا کھلا چیلنج ہے نوکو تو مجھے نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ میں سچائی کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں ایک چھوٹی بات اور اب بھی ہم آپ کا ایک انٹریو لینے آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ میں انٹریو جو کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پلوہتھی مار کے دوں گا یہ کیا ریجن ہے دیکھو ہم جمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں کرسی پہ جو بیٹھتے ہیں وہ نیتا لوگ ہوتے ہیں اور نیتا کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہمیں ایسا اس کا لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے اور سونزنگ آرہی ہے گاؤں کا بیٹا بن کے آئے سماسے بھی ہے میں بلکل نیتا نہیں ہوں میری ویس بوسا نیتا ہواڑی نہیں ہے آپ میرے پوشٹر بینر میرا پہناوا دیکھیں گے جیسا میں نورمل جیون میں اپنے لائپ میں رہتا ہوں میں اسی لائپ سٹیل سے چل رہا ہوں پوشٹر بینر کی بات کری ہے تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے تو نیتاو کے جیسے وہ نیتاو کے جیسے نہیں کہیں گے وہ جنتا کے لیے بیوادن میں نے کیا ہے اگر میں نیتاو کی طرح ہوتا تو میری آپ کو فوٹو ٹی شیٹ میں نہیں ملتی میری فوٹو آپ کو کرتے میں ملتی تو جنتا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کیا ہے تو وہ تو جنتاو سممان ہے باقی نیتاو سے میرا نیتاو جیسا کچھ نہیں ہے تو یہ تو الگ چیز ہے اگر جو آپ پرتیاسی نہ ہوتے تو جیسے آپ نے بتایا کہ گیارہ جنے کھڑے میں پردان پت کے لیے آپ پرتیاسی نہ ہوتے تو آپ ان دس میں سے کسے چنکتے ہیں اگر میں پرتیاسی نہ ہوتا تو میں وہی جو بھی ان میں اماندار کنڈیٹ ہوتا جو ان میں سممیج جیسے میری طرح ہوتا بلکل نہ کھرچ کرنے وڑا کنڈیٹ ہوتا تو میں اس کا سپورٹ کرتا چاہے اس کے پاکس میں کوئی ہوتا یا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو پھر آپ کی نوٹا پہ جاتی ہے یہ بھی کہ سکتے ہیں نوٹا پہ کیونکہ نہیں ایسا نہیں ہے کھنڈیٹ بچے کا کوئی نہ کوئی لیکن نوٹا ہی سمجھ لو آپ میرا یہی رہتا میں اسی کے ساتھ دیتا یا پھر اس کا ساتھ دیتا جو سب سے نیو نستر پہ خرچ کرتا میں اس کے ساتھ کڑا ہوتا تو ابھی سب سے نیو نستر پہ کون کر رہا ہے سومن سنگھ آرہی ہے میں ہی ہوں سب سے نیو نستر پہ جو آدمی پانی پہ چناؤ لڑ رہا ہے یہ ابھی نارسن کلام ایک مثال ہے کہ پانی پہ ہاتھ جوڑ کے چناؤ لڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور لوگ تو میری اس بات کو چناؤ آیوک کی جو گائیڈلائن ہے اس پہ گرام پردان کے لیے سب سب دوں میں لکھا ہے کہ پچاس ہزار کی لیمیٹ ہے پچاس ہزار سے زیادہ ایک روپیہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں پچاس ہزار کے اندر آپ کی چناؤ پر چار سامگری آپ کا ٹوٹل خرچ آنا ہے اس کا ایون پردان بننے کے بعد بیورہ بھی دینا ہے ابھی تو ان پردانوں کو پتا ہی نہیں ہے کینڈی ریٹوں کو اور ان کو پتا کیا ہوگا جو اپنے خود کے مطلب جو ہے فارم نہیں بھر پائے ہیں یہ اپنے جو نامانکن پتر نہیں بھر پائے ہیں وقیلوں کے دوبارہ ان کے بھروایاں گئے ہیں میں اس پہ دعویٰ ٹھوک سکتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں ان کے آپ نکلوا کے دیکھ لیجئے چل کے بلوگ میں تو وہ لوگ کیا بتائیں گے اس بارے میں تو یہ معاملہ تو نہیں ہے ایسا تو چھوڑ دیئے چلیے بہت بہت دنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جلنے کے لیے تو یہ تھے سون سنگھ آریے جی جو کی نشٹہ سے اپنا چناؤ لڑ رہے ہیں اور بہت ہی کم کھرچے پہ نمد کھرچہ جیسے بولا جاتا ہے اس پہ اپنا چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان کا کہنا پہلے ہی سہی تھا کہ نہ تو پیوں گا اور نہ پیلاؤں گا جیسے کی چناؤ آیوگ نے گائیڈلین زیوی ہے کہ پردھان کو کم سے کم پچاس ہزار روپے خرچ کرنا ہے تو انہوں نے تو ابھی تک پچاس ہزار روپے بھی نہیں کھرچ کیے پھر بھی جنتہ کا انہیں پون روپ سے سیوگ مل رہا ہے اس کے لیے بہت 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 تو بنے رہی ہے رہی نیز میں ملواتے ہیں اگلے انکھ میں کسی اور خاص سکسیت کے ساتھ جب تک کے لیے دیجئے اجازت دھنیواد